ناظرین اگر آپ تاریخ کو کھنگا لیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سے افراد ملیں گے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے لیکن بعض ان میں بہت مشہور ہو گئے اور بعض گمنام رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ میرے بعد بعض جھوٹے نبی پیدا ہوں گے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ایسے لوگوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرما دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک میری امت میں تیس قذاب ہوں گے اور ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک قذاب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ آت اور سموت کے مردے بھی زندہ کر دیئے تھے معزز ناظرین اس قذاب کا نام مغیرہ بن سعید تھا جو کہ خالد بن عبداللہ کمری کا آزاد کردہ غلام تھا اور اس کے علاوہ اس کو امام باقر کے شاگردوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے جس سے اس نے مختلف علوم سکھے تھے لیکن حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی رہلت کے بعد سب سے پہلے اس نے امامت کا جھوٹا اعلان کر دیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگا یہ کہتا تھا کہ میں اسم آزم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور فوجوں کو شکست دے سکتا ہوں اور اگر میں قومِ آدھ اور سموت کے درمیانی اہد کے لوگوں کو بھی چاہوں تو زندہ کر سکتا ہوں اس کو جادو اور سہر میں بھی کامل دسترس حاصل تھی اور دوسرے تلسمات وغیرہ بھی جانتا تھا جس سے کام لے کر لوگوں پر اپنی بزرگی اور عقیدت کا سکھا جمعتا رہتا تھا یہ شخص قبروں میں جا کر بعض ساہرانہ کلمات پڑتا تھا تو ٹیڈیوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے جانور قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے محمد بن عبد الرحمان بن ابو لیلہ کا بیان ہے کہ بسرہ کے ایک صاحب علم کے حصول کے لیے ہمارے پاس ٹھہرے اور ایک دن میں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ یہ دو درہم لے جا اور ان کو مچھلی خرید کر لا دے یہ حکم دے کر میں اور بسری طالب علم مغیرہ بن سعید عجلی کے پاس گئے تو وہ مغیرہ مجھ سے کہنے لگا اگر چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم نے اپنی خادمہ کو کس کام کے لیے بھیجا ہے لیکن میں نے کہا نہیں مگر پھر وہ کہنے لگا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے والدین نے تمہارا نام محمد کیوں رکھا تھا میں نے پھر اس کا جواب دیا کہ نہیں جس کے بعد خود ہی کہنے لگا تم نے اس کو دو درہم کی مچھلی خریدنے کے لیے بھیجا ہے یہ سنتے ہی ہم دونوں اس کے پاس اٹھ کر چلے گئے لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مغیرہ کو سہر میں کامل دسترس حاصل تھی اور اس نے یہ نجات و تلسمات دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا اس کے علاوہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے اپنی جھوٹی شریعت بھی بنا رکھی تھی اور یہ کہتا تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں اسی صورتیں تھی اور حلال و حرام کے احکامات بھی اس میں مذکور تھے اس کے جھوٹے قرآن میں ایک صورت غزائب الدنیا کے نام سے بھی تھی جس کو اس کے امتی نماز میں پڑھتے تھے اس کی جھوٹی شریعت میں روز رمضان کے بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے جبکہ نمازیں دس وقت کی فرض تھیں اور گیارہ محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی اس کے علاوہ شادی شدہ مرد و عورت پر غسل جنابت معاف تھا اور یہ لوگ نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے البتہ آخری رکعت کے بعد پانچ سجدے کیے جاتے تھے اس شریعت میں شادیاں جتنی عورتوں سے چاہیں کر سکتے تھے اور تعداد میں کوئی قید نہیں تھی جبکہ ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام تھا اس نے شراب حلال کر رکھی تھی اور تمام درندے اور پنجے والے جانور بھی حلال کر دیے تھے جبکہ قبلہ بجائے کعبت اللہ کے بیت المقدس قرار دیا اور اس پر دلالت یہ دیتا تھا کہ یہ تمام میسیجز مجھے مسیح ابن مریم آ کر دیتے ہیں دوستو جب بہت عرصے تک اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت دینے کے بعد بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی تو اس نے سوچا کہ کسی ہیلے یا شوبدے کے ذریعے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنایا جائے چنانچہ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد اس نے ایک صفوف تیار کیا اور ایک مرتبہ رات کو ایک بلند مقام پر چڑ گیا اور نیچے کوئلے جمع کر کے دہکانے لگا اور اوپر سے اس نے اپنا بنایا ہوا کیمیائی صفوف ڈال دیا جس سے اچانک آگ سے ایک سرخ رنگ کا دھوان اٹھنے لگا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی ساری فضاء پر چھا گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ ساری فضاء آگ سے بھری ہوئی ہے پھر اس نے کوئی ایسا عمل کیا یا منتر پڑا کہ دھوانے میں بے شمار آگ کی مخلوقات دکھائی دینے لگی چنانچہ یہ وحشت ناگ منظر دیکھ کا لوگ خوف زدہ ہو گئے اور ان پر یہ وہم سوار ہو گیا کہ انہوں نے ایک اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اس لیے خدا کی طرف سے عذاب کا منظر دکھا کر ہمیں ڈرائیا گیا ہے جس کے بعد لوگوں کی اچھی خاصی تعداد اس کے نرگے میں آ گئی اس کے علاوہ اس نے ایک نفیس قسم کا روغن تیار کیا ہوا تھا جو کہ لگانے سے چہرہ چمک اٹھتا تھا جس کا مقصد لوگوں کو مروب کرنا تھا کہ اللہ نے قوت گویائی کے ساتھ ساتھ نورانیت بھی عطا کر دی ہے لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اپنے چہرے پر نورانیت چاہتا تھا تو وہ مغیرہ فوراں اس کے موں پر یہ روغن مل دیتا جس سے اس کا چہرہ چمک اٹھتا اور پھر وہ آخر کار اس کو نبی مان کر اس کے ساتھ چل پڑتا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ایسا صدھایا ہوا گدہ بھی تھا جب یہ اس کو کہتا کہ خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراں سربسجود ہو جاتا اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو وہ بیٹھ جاتا اور کھڑے ہونے کو کہتا تو کھڑا ہو جاتا لوگوں کو جب اس کے دعویہ نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے امتحان کی غر سے اپنے پاس مدعو کیا لہٰذا اس نے وہاں بھی اپنی شوبدہ بازی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کیا اور چکنی چپڑی باتوں سے اکثریت کو اپنا ہمنوا بنا لیا آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی یہ لوگوں کو کہتا کہ آؤ میں تمہیں دمیشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں چنانچہ حاضرین محسوس کرتے کہ نہائیت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگوں کو موسم سرما میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں موسم سرما کے پھل کھلاتا یہی وجہ تھی کہ گمراہ کن افعال اور شوبدوں کے شہرت آس پاس پھیل گئی بخیرہ اس کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ تم کس چیز کے دعوے دار ہو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جس پر قاسم نے کہا کہ اے دشمن خدا تو بالکل جھوٹا ہے کیونکہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے یہ کہہ کر قاسم سیدھا خلیفہ وقت کے پاس گئے اور سارا ماجرہ سنا دیا خلیفہ وقت نے مغیرہ بن سعید کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اس دوران وہ بیت المقدس کی جانب فرار ہو چکا تھا اس کی شیطانی کرامہ زنجیروں کے کھلنے اور فرشتوں کے نظر آنے سے متعلق علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی زنجیریں کھولنے والا اس کا کوئی موقع یا شیطان تھا اور فرشتوں کو جو گھوڑوں پر سوار دکھایا وہ فرشتے نہیں بلکہ جننات تھے ناظرین جب خالد بن عبداللہ کمری کو جو کہ خلیفہ حشام بن عبد المالک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا یہ معلوم ہوا کہ مغیرہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس نے مختلف طریقوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے تو اس نے 119 ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا لہٰذا مغیرہ اپنے مریدوں کے ساتھ گرفتار کر کے خالد کے سامنے پیش کیا گیا خالد نے اسے پوچھا کہ تو کس چیز کا دعوے دار ہے جس پر اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں خالد نے پھر اس کے مریدوں سے پوچھا کہ تم اس کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو سب نے ہاں میں جواب دیا لہٰذا خالد نے تیش میں آ کر مغیرہ کو سرکنڈے کے گھٹے کے ساتھ باندھیا اور تیل چھڑ کر زندہ جلا دیا دوستو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی فہرس کو دیکھا جائے تو آج تک 26 قذاب ہو گزرے ہیں جن میں مرزا قادیانی کا آخری نمبر ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں حکومتی رہداریوں میں گھسے یہ قادیانی کچھ ضمیر فروش سیاست دانوں اور اعلیٰ اہد اداروں پر فائز بیوروکریٹس اور ریاستی اداروں میں اعلیٰ افسران کی حیثیت سے ہر موقع پر دین اسلام میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ دین اسلام کے پاک وجود کو بچانے کے لیے ان شیطانوں اور قذابوں کا کلا کما کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و احکامات کی پیروی کرتے ہوئے سخص سے سخص فیصلے کیے جانے چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شیطان اپنی پلیت حرکت کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ تعیبہ نصیب فرمائے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اخترام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتہ داروں اور دنوہ کے تمام لوگوں کا بہت حیاء رکھے گا اللہ حافظ